مہربانی شکریہ بہت آپ ساتھ لوگوں کا بیٹھے گفتوں کے لئے کا چہرے کے لئے ہم اسگریہ اسٹوڈنٹس آرڈنیزیشن پاکستان سندھی انجمن اسگریہ کے نام سے شروع ہوئی پھر یہ بڑھتی آئی میں خود انجنئر ہوں انجنئر ہوں انجنئر ہوں ایک سی مدل سے میں نہیں پڑھوں میں بے تنظیم میں کام کیا ہے اور خود متعلیہ ہے وہیں سے کتابت اور یہ کیے اور یہ بھائی بھی الحمدللہ مہربانی کو سلامت رکھیں یہ بھائی بھی ان کو سلامت رکھیں یہ بھی میں مدارس میں نہیں پڑھے تنظیم میں رہے ہیں اور وہیں پہ الحمدللہ علمی دوست ہیں اچھے اور بھی دوست ہیں ہمارا تربیتی کام ہے اس میں یہ ہے کہ آپ بچے جو پڑھتے ہیں کالیج میں یونیورسٹی میں دو کام ہیں جو ہم کر رہے ہیں ایک کام یہ ہے کہ ہم لوجوان جو ہمارا پڑھ رہا ہے وہ بہترین پروفیشنل بنے محمدوال محمد علیہ السلام کے ماننے والے ہیں وہ ہر شعبے پہ روج پہ تھے ہر شعبے پہ کمال پہ تھے کسی شعبے میں وہ پیچھے نہیں تھے ہر شعبے پہ آپ اگر ہماری وہ تنظیم دیکھیں عالمی سطح پہ جو اس ملک میں ہے جہاں پہ شیعہ آبادی اقلیت میں ہے لبنان میں شیعہ اقلیت میں نہیں ہے حضباللہ ہے حضباللہ نے وہاں پہ کس طرح کام کیا ایک تو انہوں نے ہر طرح سے اپنے ایکسپرٹ کر رہا ہے یعنی وہ میکنک کا ایکسپرٹ ہے الیکٹرک کا ایکسپرٹ ہے اچھا انجنئر بھی ہے ڈاکٹر بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ باعمل ہے عمل کرنے والا ہے سب کو شہدہ مدافعین حرم شہدہ ہوئے ابھی میں ایک شہدہ شہد کا کیا پڑھ رہا تھا کہ اس کی بہن بتا رہی تھی کہ ہم لڑکیاں کھڑی ہوئی تھی میں بہن ان کی کھڑی ہوئی تھی ایک نیا جائز نہیں نا اس نے دیکھا ہی نہیں حتیٰ کہ اس کو یہ پتہ نہیں چلا کہ میری بہن کھڑی ہوئی اور وہ اسے بزر گیا کہ پاکیزہ اتنا ہو با اخلاق تو یہ ہمارا ایک تربیتی نظام ہے جس میں ہم پھر ہفت روزہ پندرہ روزہ پروگرام کرتے ہیں اس پروگرام میں ہمارا جو وہ ہے کہ ایک تو آپ کو اپنی پڑھائی میں امام زمانہ اللہ الصلاة والسلام کے آگے ذمہ دار ہو امام کے آپ سپائی ہو آپ کی وجود پہ امام کی حکومت ہونی چاہیے آپ اپنی ایڈیوکیشن میں مدینہ علم اور باب العلم کے مان سے گالے ہو ہم اس تنظیم میں پہلا کام یہ کرنا ہے دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ پھر ہمیں یہاں پہ ایک ہمارا سیٹ اپ ہے تربیتی تربیتی سیٹ اپ میں کیا ہوتا ہے مثال کے طور پر دعا ہوتی ہے فارغیرام دعا تواصل ہم پڑھ رہے ہیں بھئیو آپ کے اوپر ہے کہ آپ کب کر سکتے ہیں ہفت روزہ پندرہ روزہ ٹائم آپ کے اوپر ہے کہ آپ کو کون سا ٹائم سٹیبل لگتا ہے آپ بعد فجر کر سکتے ہیں سنڈے کو بھئی ہم بعد فجر سنڈے کو یہاں پہ کر سکتے ہیں موسٹ ویلکم آپ عزقان ازارہ کے پر سامنے اس پہ روڈ پہ کر رہے ہیں ویلکم آؤ کوئی وہ نہیں کہ بھئی پچاس آدمی چاہیے پانچ آدمی دو آدمی تین آدمی ذکر مولا کرنا ہے مولا سے سیکھنا ہے اپنی تربیت کرنی ہے اور یہ پھیلانا ہے دوسرا ہماری ایک ہوتی ہے علمی محفل علمی محفل میں چار شعبے ہوتے ہیں یہ ہوتا ہے مدرس ایک ہوتا ہے مکالہ نویس ایک ہوتا ہے ہمارا دانش دوست ایک ہوتا ہے جنرلسٹ مدرس جیسے میں درس دیا میں نے مجلس پہ درس دیا ایک ہے کیونکہ ہم جاتے ہر ایک بچہ ہمارا اس مکتب کا ایک مبلغ ہو وہ مبلغ لازمی نہیں کہ آپ ممبر پہ بیٹھا مبلغ ہوں پیغمبر کہو فرمان ہے کہ علی اپنے مجالس کو علی کے ذکر سے سنگار ہو سجاؤ تو اس کا مقصد کیا تھا مجلس عذاب ہو سجاؤ نہیں مجلس مطلب بیٹھت جہاں بیٹھو وہاں علی کا ذکر کرو اور ذکر کیسے کرو مثال کی طور پر ہم جب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے بچے علمی ہونے چاہیے یہ ذکر علی ہے میرے بچے علمی ہونے چاہیے جائل نہیں یہ ذکر علی ہے بچے کو سمجھو بیٹھا علم حاصل کرو علم میں ایک سپیڈ بنو جائل نہیں بنو یہ ذکر علی ہے میں اپنے ماں کا احترام سکھاؤں باپ کا احترام سکھاؤں چھوٹوں پر شفقت سکھاؤں یہ ذکر علی ہے یہ سارا ذکر علی ہوتا ہے ہم ہر جگہ کر سکتے اسی طرح سے مترس ایک تو سڑا سا تیار ہو تیار نہیں ہے ہمرا یہ نیا نوجوان یہ نیا ہے اس کو ہم نے دیا نیجل بلہ گا سے خطبہ متقین ہے مولا متقین کی صفات بتاتے ہیں دیکھ کے آپ یہ خطبہ پڑھیں قرآن پڑھ ساتھ دس لائنیں آپ پڑھیں دیکھ کے آپ کیاریکر کیا ہیں محفل ہوگی علمی محفل دس لوگ بیٹھیں گے آپ آپس میں آپس میں دوست ہیں یہ پڑھے گا مقصد کیا ہے دو کام ہیں ایک تو اس کو پڑھنے کا شوق پیدا ہوگا محمد وعالی محمد اگر ہم سیکھیں گے دوسرا خود محسومین کا اپنا وعدہ ہے کہ ہماری تعلیمات کی طرف جیسے ہی آو گے خود کھچو گے ان میں نور اتنا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ٹرینڈ بنے گے ہم پڑھیں گے مدرس کے بعد مقالہ نویس تیسرا ہوتا ہے دانش دوست دانش دوست کیا کہتا ہے محسوم کے چودہ فرمان پڑھتا ہے امو محمد علی بھائی ہے بھائی اس کو ہم نے کتاب ہماری گفتار دل نشین ہے ہر محسوم کے چالیس فرمان ہے اس کتاب میں یہ ہمارا سنیبس ہے ایک سنیبس میں چھ سات بک سے اس میں ایک یہ ہے بھائی آپ چودہ فرمان پیغمبر اکرم کے لکھ کیا آپ کو فرمان چودہ پڑھو آپ نے پڑھے پانچ دس میں لگے چوتہ ہوتا ہے جرنلسٹ دانش دوست وہ جو پیچھے ہو سکتا ہے شروع میں تلاوت قرآن ہوگی ترجمہ کے ساتھ اس کے بعد یہ چار شوپن ہوں گے یہ یونٹ کے اندر گروپس بنتے ہیں بھائی چار آدمیوں کا یہ گروپ بنا چار کا یہ گروپ ایک ہفتہ یہ پر فرم کرے گا وہ آپ کے اوپر پندرہ روزہ پروگرام کریں ایک مہینے بعد کریں ایک گروپ کرے گا پھر اس گروپ کے چار بچے یہ کریں گے پھر یہ کریں گے یہ ہمارا تربیت ہی کام ہے اس میں ایک تو بتا ہوں میں نے ارز کیا کہ ہمیں خود کو علمی طور پر بہت آگے جانا ہے یعنی کہ امام کا ہمیں سپائی بننا ہے اور ہمارا دین جو ہے نا دین ایک گلت پہ بھی پائی جاتی ہے ہماری معاشرے میں وہ کیا کہ اگر آپ قرآن مجید پڑھو حدیث پڑھو تو یہ دین ہے اگر آپ فزکس پڑھو تو دین نہیں گلت نہیں آپ کیمیسٹی پڑھو دین نہیں گلت نہیں یہ دین ہے یہ بھی دین ہے یہ ہمارے ہم یہ گلت ہے کہ یہ دین نہیں آپ شیخ بہائی کو پڑھو شیخ بہائی کے بنائے ہوئے ہوز دیکھ انگریز حیران ہو گئے آخر کار کچھ چیزیں ان کو توڑنے کے بعد پتا چلی کہ چوبیس گھنٹے وہ چیز گلم کیسے رہتا تھا آپ اپنے پرانے اپنے معاشرے کی اب بات سے ہی مسجد دیکھو آپ ایسے ہی تاج محل دیکھو آپ اپنی چیزیں دیکھو پرانے یہ انگریز نے تھوڑی بنائی ہے یعنی ہر طرف علم نے ترقی کی ہمارے ہاں بھی کی ہے اب مونجد دیکھو پانچ ہزار سال پرانا وہ شہری لنڈن والے شہری حیران ہو گئے کہ اس کھٹے کی اتنی سیولائزیشن محضب تھی یعنی ہمیں ایکسپرٹ بننا یہ بھی اسلام ہے آپ گلی صاف رکھو اسلام ہے آپ گھٹر نہیں آئے اسلام ہے آپ علمی ہو اسلام ہو آپ کو کوئی دھوکہ دے کے پیسے نہیں نکال جائے اسلام ہے آپ اپنے نوجوانوں کو روزگار کیلئے کوشش کرو علم میں آگے بڑھو اسلام ہے تو ہم یہ کام جو کرنا چاہ رہے ہیں مقتصرن میں نے اس میں مطلب یہ ہے کہ نوجوانوں کی تربیت کرنی ہے اور یہ ایک ساتھ تین چار کام کرنے ہیں یعنی وہ مشکل کام نہیں ہے مثال کی طور پر فار ایڈزمپل میں نے آج ایک حدیث سنی العلم صلاحی پیغمبر کا فرمان ہے علم میں ہتھیا رہے ہیں میں نے سنی میں نے ان بھائی تک پہنچا ہی ایک کام دوسرا ہر وقت مجھے علم حاصل کرنے کے لئے کوشش کرنی ہے یہ کام کیا میں نے اس کے بعد یعنی اب یہ دیکھیں تین کام ہو گئے ایک سیکھا ایک اس پر عمل کیا دوسرا پھیلائی یہ دو طرفہ کام کرنا ہے سیکھنا ہے پھر عمل کرنا ہے پھر آگے پھیلانا ہے کہ مولا کائنات فرماتے ہیں میں نے آج تک تم لوگوں کو کسی چیز کا حکم نہیں دیا لیکن پہلے وہ کام خود کیا دوسرا مولا فرماتے ہیں میں نے آج تک تم لوگوں کو کسی چیز سے منع نہیں کیا لیکن پھر پہلے خود اس سے رکھ گیا وہ بارا کام تربیت حاصل کرنا ہے مولا کائنات فرماتے ہیں شیعہ تن نامن شیعہ انہا شیعہ کس کو کہتے ہیں آل محمد کے قدموں کے نشانوں پہ اپنے قدم رکھ کے چلنے والے کو شیعہ کئے تھے ہمیں ویسا بننا ہے یہ ہمارا یہ کام ہے یہاں پہ بھی اس کی ریشنٹر ارنیزیشن کارچی ڈیوزہ نے سر ہمارے مرکز جہدہ دارے یہاں پہ بھی اسے ٹپہی سچل میں ہے گلشن حدید میں ہے یہاں پہ بھی ادھر بھی ہمیں نمائش پہ کام کرنا ہے اس کا ایک اور چھوٹی سی بات ایسے ہی کہہ دوں ہم سچل میں یونٹ کھول رہے تھے وہاں پہ آئی ایسو کے دوستیں سارے بہت اچھے دوستیں آج بھی ہم جب پروگرام کرتے وہاں کے نوہ پڑھتے ہیں ان کے ہر پروگرام میں ہم جاتے ہیں میں نے خود ان کے پروگرام میں کمپیرنگ کی ہے میں نے مجلس پڑھ یہ سب کچھ کیا ہے اپنے دوستیں بہت اچھے ان سے بات کی ان نے کہا موسٹ ویلکم مولا کا کام جو بھی کرے تو اس میں یہ بھی نہیں کسی اور کو ہمیں کوئی توڑنا ہے یا کسی اور کے خلاف کچھ نہیں ہے سب اپنے بھائی ہیں سب جو بھی مولا کراہ میں کسی طریقے سے کام کر رہے ہیں اپنے بھائی ہیں لیکن نوجوانوں کو اس طرح کتابیں پڑھنے کا شعور دینے والا کام جو اس کے لئے کر رہی ہے یہ کوئی اور نہیں کر رہا اس کی ضرورت بہت ہے جس طرح ہیدر آباد میں ضرورت ہے لڑکان میں ضرورت ہے بلکل بیشی ضرورت کچھ میں بھی ہے اس لئے آپ لوگوں کی ایک ہمیں تعاون چاہیے تاکہ ہم یہاں پہ بھی ایسا سیٹ اپ قائم کریں جس کا ہمارے رہی ہیں سلوالہ 1976 میں سیکریٹ جنرل لیں سکریہ سا سندھی ریسی جنرل شروع سائی بیٹھے اس طرح سے ہم سب کسی طریقے سے اس میں رہے ہیں اور الحمدللہ اس کا یعنی گھٹھوں تک گاؤں تک میں خود گواہ ہوں کہ اس دیات میں جہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا وہاں پہ اصول کافی اس گریہ نے پہنچا قرآن مجید تفسیر والا اس گریہ کی طرف سے پہنچا نحج البلاغ اس گریہ کی طرف سے پہنچا تو زی المسائل پہنچا وہاں اس گریہ کی طرف سے چیئے تو وہ تربیتی کام ہے کہیں بھی آپ کوئی بھی کر رہے ہیں کوئی بھی کر رہے ہیں ہمارے جامعہ جو بھی کر رہے ہیں جتنا زیادہ کام ہو اچھا ہے نہ کسی کو توڑنا ہے نہ اپنا کوئی نام کرنا ہے نام کمانا ہے تو ایک اللہ کی ہاں کرنا ہے ایک امام زمانہ کی ہاں کرنا ہے تیری حکومت کے قیان کے لئے کر رہا ہوں میرے بس میں صرف بول نہ ہے میں بول کے بھی کوشش کر رہا ہوں کہ مولا زبان ہے یہ زبان تیری ہے کوئی نے سن رہا نہ میرے زبان تیری ہے یہ ہمارا باقی ہمیں ارگنیزن کمیٹی بنائیں گے جہاں میں دو یا پندرہ روزہ کر سکتے ہیں کہ گھر پہ سوٹے بولے دعای توسل کر دی ایک درس ایسا کر دیا بسم اللہ بھئی کر سکتے ہیں چائے کریں نہیں کر سکھانا مقصد ہے کوئی ضرورت نہیں بھائی لمبا حتمام کر نا بجلس ہو گئی چاول تو چائے بھی ہو یہ تبارک ہے جو ہم ان سے لینا چاہتے ہیں یہ اسکریہ کا کام ہے اسکریہ کا نام نیت کیا تھی دوستان کی نیت کیا تھی جب مولا نے پکار تھا جس حال میں تھے کچھ روایات میں انہوں نے خود کو گرا دیا کچھ میں ہے کہ وہ اٹھنے کی کوشش کی یہ کیا تھا لبیت یا امام کی پکار تھی مولا میں جیسر ہوں یہ وجود تیرا ہے تو پکار رہا ہے مجھ میں چھپ بیٹھنا حرام یہ اسگری مجھ مجھ مقصد یہ مولا کی صیرت میں کام ہے اس لئے آپ سب کو اس تحریک میں آگے بڑھ کے ہمارا ساتھ دینے کی گزارش جو وجود جو ہمیں بلتا بہت زیادہ انہیں ٹائم دیا نہیں کتنی دن بلنا اندرائی منٹ بولا بھی تھا بھائی کہ وجود ہے امام کانا گوسندی میں کہتے ہیں جو کھائے جیتے ہیں جو گائے جس کا کھاؤ اس کا گاؤ تو ان کا کھا رہے چودہ کا انہیں کی تعلیمات کو سمجھے بھی اس کو آمی کریں اللہ مصر اللہ مصر اللہ مصر اللہ مصر اللہ 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 مصر